السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سارے رشتے پیدا ہونے کے بعد دنتے ہیں اس زمین پر ایک واحد ایسا رشتہ ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے نو ماہ پہلے بن جاتا ہے بس وہ وہی کھاتی ہے جس سے ہمیں نقصان نہ ہو وہ بڑے سے بڑے درد میں بھی عذاب بھکت لیتی ہے مگر درد مارنے کی دواء نہیں کھاتی کہ کہیں وہ دواء ہم کو نہ مار دے ہم اس کی پسند کے کھانے چھڑا دیتے ہیں ہم اس پر نیند حرام کر دیتے ہیں ایک طرف ہو کر چین سے سو نہیں سکتی وہ سوتے میں بھی جاگتی لیتی ہے نو مہینے ایک عذاب سے گزرتی ہے گرتی ہے تو پیٹ کے بل نہیں گرتی پہلو کے بل گر کر ہڈی تروا لیتی ہے تجھے بچا لیتی ہے اس نے ابھی تیری شکل نہیں دیکھی لوگ شکل دیکھ کر پیار کرتے ہیں وہ غائبانہ پیار کرتی ہے لوگ تصفیر مانگ کر سیلیکٹ کرتے ہیں دنیا کا کوئی رشتہ اس خلوص کی مثال پیش نہیں کر سکتا اللہ کو اس پر اتنا اعتبار ہے کہ اس کو اپنی محبت کا بیوانہ بنا لیا اور جنتی ہے تو قیامت سے گزر کر جیتی ہے اور خوش آتا ہے تو پہلا سوال تیری خیریت کا ہی ہوتا ہے اللہ کے بعد وہ واحد ہستی ہے جو عیب چھپا چھپا کر رکھتی ہے تیرے حمایت میں وہ عذر تراشتی ہے کہ تیرے باپ کو مطمئن اور تجھے حیران کر دیتی ہے باپ کھانا بند کر دے تو وہ اپنے حصے کا کھنا دیتی ہے باپ گھر سے نکال دے تو وہ دروازہ چولی سے کھول دیتی ہے اللہ کسی باپ کوئی تیرا اتنا خیال نہیں رکھتا جتنا ماں رکھتی ہے اللہ نے بھی جنت اٹھا کر اس ماں کے قدموں میں رکھ دی اللہ پاک سب کی ماں کو لمبی زندگی دے جن کی ماں خود ہو چکی ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی مطمئن فرمائے اور جن کی ماں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کی صحت و تنرسی کے ساتھ تمام نمط سے مالا مال فرمائے آمین یا رب العالمین